تو اس فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک ہوتل کو دکھانے سے جس کا نام ہے سول کیچن جو اس فلم کا نام بھی ہے ہوتل کا مالک زینوس نام کا ایک لڑکا ہے جو ہی اس پورے ہوتل کو چلا رہا تھا اب ویسی وہ تھوڑا آنسی سست ہے لیکن پھر بھی اپنے سارے کام بہت اچھی سکیا کرتا تھا وہ یہاں کا شیف بھی تھا یعنی کہ کھانا وغیرہ بھی بنایا کرتا تھا اس کی ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا اتنی مزے مزے کی کھانی وہ بنایا کرتا تھا کہ ہر رات کو اس کی ہوتل میں کسٹمرز کا رش لگ جرائے کرتا تھا کسٹمرز کے یہاں آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کھانا مزے کا ہونے کی ساتھ ساتھ یہاں کی ریٹس بھی کافی کم تھے یہاں زینوس کے ساتھ ساتھ ہوتل کی باغی برکرس بھی دکھائے گئے ایک تھی ویڈریس ایک بار کا مالی ایک تھا بڑھا آدمی جو بیگر تھا یعنی وہ یہاں پر ویسے کوئی کام تو نہیں کیا کرتا تھا لیکن فری میں اسے رہنے کیلئے جگہ مل جاتی تھی زینوس کی ایک دوست بھی تھی جسے وہ بہت پیار کیا کرتا تھا اس کا نام لوسیا تھا وہ ایک کافی امیر بزنس مین کی بیٹی تھی حالانکہ ان دونوں کی بیچ تعلق تو تھا لیکن بات بات پر ان دونوں کی بیچ جگڑا ہو جایا کرتا تھا جیسا کہ لوسیا چاہتی تھی کہ میں شن کھائی جاؤں اپنی پڑھائی پوری کرنے کیلئے جبکہ زینوس نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر جائے اب ایک راز زینوس جب ہوتل بن کر کے اپنے گھر جا رہا تھا تو یہاں پر اس کی ملاقات اپنے بچپن کی دوست سے ہوئی اس کا دوست ایک کافی بڑا انویسٹر بزبز مین تھا جس وجہ سے ظاہر ہے وہ کافی امیر تھا یہاں پر وہ زینوس کو اپنے بارے میں بتا کر پھر اس کی بارے میں پوچھتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو جب زینوس بتاتا ہے کہ میں ایک ہوتل کا مالک ہوں اپنے پورے ہوتل کو میں ہی چلا رہا ہوں یہ سن کر اس کا دوست انویسٹر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کبھی تمہارے ہوتل میں چکر لگاؤں گا یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اگلی رات کو زینوس ایک کافی بڑے ہوتل میں گیا کیونکہ یہاں پر لوسیا اور اس کی پوری فیملی رات کی کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے زینوس کو بھی بلائے تھا یہ ہوتل کافی اچھا اور مہنگا تھا اب شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے لیکن بھی کسی بات کو لے کر زینوس اور لوسیا کی بیہر سنے لگتی ہے ان کی بیہر سی پیانگ آگر لوسیا کی موم دونوں پر چلاتی ہے کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے کھانا کھاؤ جس وجہ سے دونوں کو جگڑا ختم کرنا پڑتا ہے اب اسی ہوتل کا ایک دوسرا کسٹمر جسے کھانا خاص پسند نہیں آتا اور اسے تھنڈا بھی لگتا ہے اس لئے وہ شیف کو وہاں پر بلا کر اسے کہتا ہے کہ کھانے میں ایک تو زائقہ نہیں ہے اوپر سے یہ تھنڈا بھی ہے تو تم مجھے کچھ اور لائکر دے دو لیکن ماسٹر شیف جو یہاں کا ہیڈ شیف ہوتا ہے وہ ایسا کرنے سے ساف ساف منہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا گونڈی اپنی منمرضی والا انسان تھا اور اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی مجھے آرڈر کرے پر کسٹمر جب یہ بات نہ مان کر اس پر چلاتا ہے تو ماسٹر شیف کو بھی غصہ آگیا مجھ پوراں وہاں پر آنا پڑتا ہے اور جب اسے سارے صورتحال کی بارے بھی پتہ چلا تو وہ ماسٹر شیف کو جوب سے ہی نکال دیتا ہے اب زینوس جو کافی دیر سے یہ دیکھ رہا تھا اسے یہ چیز کافی مزے کی لگتی ہے اس میں اس کے دلچسپی بڑی اس لیے وہ بھی جلدی سے ہوتل سے باہر آ گیا اور وہاں کھڑے ماسٹر شیف سے بات کرنی لگتا ہے وہ اسے اپنے ہوتل سول کچھن میں جوب کی آفر کرتا ہے کہ تم میرے ہوتل میں کام کر لو جس پر ماسٹر شیف مان گیا لیکن کہتا ہے کہ میں جوگ کے لیے کچھ دن کے بعد آؤں گا رات کو زینوس اور لوسیا ایک دوسری کے ساتھ وقت گزار رہی تھی کیونکہ اگلی صبح لوسیا شنگھائے جانے والی وہ زینوس سے یہاں پر وعدہ کرتی ہے کہ میں ہر وقت تم سے رابط میں رہوں جس کی اگلی صبح زینوس اسے ائرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے اور یہاں پر زینوس دل پر پتھر رہتی اسے الویدہ کہتا ہے وہ یہاں پر ایک بار پھر سے اپنی پیار کا اظہار کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں کوشش کرنا کہ جلدی واپس لوٹا ہو کہ ہم دونوں شادی کر لیں گی لوسیا کو کیونکہ دیر ہو رہی تھی اس لیے وہ اسے گوڑ بائی کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں ہم جیل میں ایک قیدی کو درکھتی ہے جو لوٹ مار کے جرمیم ایک سال کی سزاب کات رہا تھا یہاں پتہ چلا کہ یہ قیدی اور کوئی نہیں بلکہ زینوس کا بھائی ہے لیکن اسے جوے کی بہت برے لٹ لگی ہوئی تھی اس وجہ سے اس نے چوری کی تھی لیکن کیونکہ اس کے تعلق باقی قیدیوں کے ساتھ کافی اچھے تھے تو اس وجہ سے اسے کافی اچھی جیل میں رکھا گیا ساتھ اسے کافی ساری سہولتیں بھی دی جاتی ہیں جیسے کہ وہ ہر ویکنڈ پر یعنی ہفتے کے آخر پر جین سے باہر جا سکتا ہے اور اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن اگلی صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے واپس آنا تھا اور ویکنڈ کے شام پر وہ جاتا ہے زینوس کے پاس اسے ملنے کے لیے جان زینوس اسے دیکھ کر خوشتہ ہوتا ہے ساتھ کافی حیران بھی تھا یہاں اس کا بائی زینوس سے مدد مانگتا ہے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے ہوتل میں جوب دے دو وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی جوب ہوگی تو جیل والے مجھے اکثر ایسے چھوٹیاں دیتی رہیں گے یہ کہہ کر وہ اپنی جیب سے اگریمنٹ پیپر انہیں سمجھوتے کی کاغذارت نکالتا ہے اور زینوس کو کہتا ہے کہ یہ لو اس پر فوراں سائن کر دو پر یہ سنگر وہ تو سوچ بھی پڑ گیا تھوڑا علچہ ہوا نظر آتا ہے اور کیونکہ وہ کسی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتا تھا اسی لئے اپنے بھائی کو سائن کرنے سے ساف ساف منع کر دیتا ہے لیکن جب اس کا بھائی اس سے کافی منتے کرتا ہے تو اسے اپنے بھائی کی بات ماننے پڑتی ہے ظاہر ہے وہ اپنے بھائی سے پیار بھی کرتا تھا تو اس اگریمنٹ پر سائن کر دیتا ہے اگلی صبح زینوس جب کچن میں کوئی بارے چیز اٹھا رہا تھا تو اچانکہ اسے درد ہونے لگی کیونکہ اسے ہرنیا تھا جو بارے چیز لگنے سے اب وہ درد کر رہا تھا جس وجہ سے وہ ترپنے لگا اب اسے تکلیف میں دیکھے زینوس کی ورگرز اسے ڈاکٹرز کے پاس جانے کا کہتی ہے لیکن وہ منع کر دیتا ہے توفیق غصہ بھی ہو رہا تھا کہتا ہے کہ میرے پاس ہیلتھ انشورس نہیں ہے جس سے میں اپنا علاج کروا سکوں مجھے ایسی درد میں ترپنا پڑی گا رات کو وہ جب لوسیا سے بات کر رہا تھا جب وہ زینوس کی پریشانی کو پیچان لیتی ہے پوچھتی ہے کہ آج تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو جس پر وہ اسے سب کچھ بتا دیتا ہے یعنی کہ میری ہڈنیا چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت درد کر رہی ہے جس پر لوسیا کہتی ہے کہ تم میری ایک دوست کے پاس چلے جاؤ جو ہڈیوں ٹیشوز اور مرسلز کی کافی اچھی ڈاکٹر ہیں وہ تمہیں ضرور کوئی اچھا ہی مشورہ دے گی زینوس کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا لیکن ایک بات بتاؤں میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں اور میرے دل تم سے ملنے کا بہت کر رہا ہے میں تم سے جلت ملنا چاہتا ہوں جس پر لوسیا کہتی ہے مگر ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ میں یہاں پر چھ مہینوں کے لیے آئیں اس سے پہلے میں نہیں آسکتی ابھی سنگر پہلے تو زینوس کافی اداس ہو جاتا ہے لیکن اگلی ہی پل بولتا ہے تو پھر کیا ہوا اگر تم نہیں آسکتی تو میں تمہارے پاس آجاتا ہوں شنگھائی اور اب اگلی ہی دن زینوس کتابوں کی دکان سے چائنہ کی بہت سالے کتابی خریدتا ہے تکہ شنگھائی کی زبان کو سیکھ سکی جس کے بعد وہ لوسیا کی اسی دوست ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو اس کا پہلے تو کافی اچھ سے چیک اپ کرتی ہے اور پھر اسے مشورہ دیتی ہے یہ تو ہم کسی سرجن سے فوراں فوراں آپریشن کروالو ورنہ تمہارا یہ مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے لیکن زینوس ہیلتھ انشورنس نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتا تھا وہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں کچھ ٹائم کیلئے یہ درد برداشت کرلوں گا یہ سنکر ڈاکٹر اسے کچھ ایکسرسائزیں سکھاتی ہے یعنی کہ ورزش تکہ زینوس یہ روزانہ کرے اور درد سے بر جائے اگلی دن ماسٹر شیف آخر کار زینوس کی ہوتل آ ہی جاتا ہے سب سے پہلے وہ یہاں کا منیو چیک کرتا ہے یعنی کہ کھانوں کی رسکی زینوس کی ہوتل میں کون کون سکھانے ہیں لیکن یہاں کا منیو دیکھ کر اسے کافی مایوسی ہوتی ہے کیونکہ یہ منیو اسے بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا وہ منیو پھینک کر مارتا ہے اور زینوس کو کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ سب کچھ کھوڑا کبار ہے تو میں یہ کچھرہ بلکل بھی نہیں پکاؤں گا میں خود ہی اپنا منیو بناوں گا لیکن جب زینوس نے ایسا کرنی سی منع کر دیا تو ماسٹر شیف چکچا وہاں سے چلا جاتا ہے پر تکلیف کی وجہ سے کیونکہ زینوس کھانا بنانے کی حالت میں نہیں تھا تو مجھ پوراً اسی ماسٹر شیف کی بات ماننے ہی پڑتی ہے دونوں باتیں کہی رہی تھی کہ تبھی یہاں پر ٹیکس آفیسرز آ جاتے ہیں فیمیل ٹیکس آفیسر زینوس کو کہتی ہے کہ تمہارا ٹیکس بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے جو کہ تمہیں ابھی کی ابھی دینا ہوگا لیکن کیونکہ اس کے باس دینے کے لیے کوئی پیرسی نہیں تھی تو ٹیکس آفیسر اس کا میوزیکل سسٹم وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے جس طرح سے ہوتل کی ورکرز کو خودی وہاں پر گانا گانا پڑتا ہے اب اس رات ہوتل میں وہ سارے کسٹمرز آتے ہیں جو پہلے بھی یہاں پر آیا کرتے تھے لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں کی مینیو کو بلکل ہی بدلگی رہ دیا گیا ہے تو انہیں کافی برا لگا وہ چڑھ جاتے ہیں وہ یہاں پر پہلے والے کھانوں کے دیمائنڈ کرنی لگتے ہیں لیکن ماسٹر شیف سب کسٹمرز کے سامنے ان کھانوں کو بنانے سے ساف ساف منا کر دیتا ہے جو سن کر سبھی کسٹمرز کو کافی برا لگا اور وہ ایک ساتھی اٹھ کر وہاں سے چلے جاتی ہیں جس سے پورا ہوتل کھالی ہو گیا اب یہ دیکھ کر زینوس کو بہت برا لگتا ہے اسے کافی غصہ بھی آ گیا اس لئے وہ اپنے سبھی ورکرز کو اپنے اپنے گھر جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور کیونکہ اس کی ہوتل میں کوئی بھی کسٹمرز نہیں تھا تو اس نے ہوتل کو بھی برن کر دیا تھا ایک تو ہوتل کی تینچن تھی اور دوسرا اس کی ہرنیا کا درد تھا جس وجہ سے زینوس سے ٹھیک سی چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور وہ جب لیٹا ہوا تھا تو تبھی یہاں پر اس کے دوست وہ انویسٹر آتا ہے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ زینوس کو گھر سے باہر لے جاتا ہے جہاں وہ اسے اپنی وہ سری جائدار اور وزنس دکھاتا ہے جنٹی قیمت تقریباً ملینز میں تھی تبھی اس کا انویسٹر دوست یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب زینوس میں تمہارے ہوتل کو خریدنا چاہتا ہوں تاکہ اسے خریدنے کی بات میں پوری طرح تڑوا دوں اور پھر اس پر پیسے لگا کر اسے کافی اچھا بنا دوں اور جب مجھے اس کی بہت اچھی قیمت ملے گی تو میں اسے بیش دوں گا یہ سن کر زینوس کو کافی دوکھ ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ حالانکہ یہ میرا دوست ہے لیکن پھر بھی اس نے میری چیز پر نظر رکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا ہوتل بیچنے سے صاف صاف منع کر دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہوتل اس کے لیے اس کی فیملی کی طرح ہی تھا ایک قسم کا اس کا گھر تھا اب اسی رات باقی ورکرز پھر سی ہوتل میں میوزک بجاتے ہیں لیکن اس بار وہ اپنے ساتھ کئی سارے میوزکل انسٹرومنٹس بھی لائے تھے یعنی گانہ بجانے والی چیزیں جو کافی بڑی بڑی تھی جس وجہ سے ان کی میوزکی آواز کافی زیادہ تھی اور یہ سن کر آس پاس کی بھو سائے لوگ ہوتل کی اندر آ جاتے ہیں جس سے ایک بار پھر ان کا ہوتل بڑھ جاتا ہے اب سارے کسپرز کو بھوک لگی تھی اس لیے وہ ان سے کھانے کی مانگ کرتی ہیں اور کیونکہ زینوز تو کھانا نہیں بنا سکتا تھا اس لیے وہ ماسٹر شیف کو کال کر کے ہوتل بھی بڑھا لیتا ہے اور بس تبھی ماسٹر شیف اپنا کھانا بنانے کا کام شروع کر دیتا ہے اس نے بہت سارے کئی طرح کی الگ الگ ڈیشز بنائیں جو سب کو بہت پرسند آتی ہیں کیونکہ ایک تو ان کا ذائقہ اچھا تھا اور دوسرا کی ہر ڈیش نے انداز سے بیش کی گئی تھی کھانے کا اتنا اچھا ذائقہ تھا کہ سارے کسٹمرز چونک جاتی ہیں جو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ ان کا ہوتل ایک بار پھر سی زندہ ہو گیا ہے جو دیرے دیرے مر رہا تھا ایسے ہی پھر کافی دن گزر دی جہاں پر لوگ ان کے کھانوں ان کے ماحول اور میوزکی وجہ سی ہوتل کو کافی پسند کرنے لگی تھی یہاں پر زینوس کی بھائی نے بھی اپنے کام کو سیریس لینا شروع کر دیا تھا وہ اپنے کام کافی اچھی سے کیا کرتا تھا کرنے بعد زینوس کی وہ تو ابھی بھی اپنی دوست لوسیا کے پاس شنگائے جانا چاہتا تھا اسی وجہ سے وہ ایک مینیجر کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کی جانے کی بعد ہوتل کی دیکھ بھال کر سکی اب ظاہر ہے وہ انسان اماندار بھی ہونا چاہیے اور کیونکہ اس کام کے لیے زینوس کو ویٹریس پرفیکٹ لگتی ہے تو وہ اس کے بارے میں اس سے پوچھتا بھی ہے کہ میرے جانے کی بات کہ تم مینیجر بنو گی میرے ہوتل کی جس پر اس نے صاف صاف منع کر دیا یہ کہہ کر کہ نہیں کیونکہ میں ایک پینٹر بننا چاہتی ہوں اب آج رات اور بھی کئی سارے لوگ ہوتل میں آ جاتے ہیں جن کو دیکھر سارے ورکرز اور زینوس پوچھ تو تھی ساتھ بھی ان کی تعداد دیکھر کافی حیران بھی پر انہی پتہ چلا یہ پاسی میں ایک میوزک پارٹی چل رہے ہیں تو وہاں سہی لوگ یہاں پر ان کی ہوتل میں آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے کسمرز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھر زینوس کے سبی ورکرز اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں جبکہ ماسٹر شیف اپنے کام پر کھانا بنانے کے لیے انہوں نے اپنا کام اتنے اچھی سے کیا تھا کہ سارے ہی کسمرز کو کھانا انہوں نے کافی اچھی سے سرف کرن لیا تھا اور پھر کچھ ہی ٹائم میں ان کا ہوتل اس ایریا کا سب سے مشہور ہوتل بن جاتا ہے جس وجہ سے زینوس بھی کافی پیسے کمانی لگتا ہے اس نے کچھ پیسی اپنے ہوتل پر بھی لگائے اور اسی بدل کر پہلی سی کافی اچھا اور نیا بنا دیا اپنے فری ٹائم میں وہ ماسٹر شیف سے ہکنگ کرنے کی کچھ ٹیکنیکس بھی سیکھ رہا تھا جس کی مہارتوں کو دیکھ کر ہم بھی کافی حیران رہ جاتی ہیں اب اس ویچ زینوس کا دوست بار بار اسے یہ کہتا رہتا تھا یہ اپنا ہوتل مجھے بیش دوں پر جب زینوس اسے صاف منع کرتا تھا تو اسے صرف مایو سے ہی ملا کرتی تھی اور پھر کچھ دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ زینوس نے آخر فیصلہ اپنا نہیں لیا ہے وہ اور کسی کو نہیں بلکہ اپنے ہی بھائی کو ہوتل کا مینیجر بنا دیتا ہے اب اس نے یہ فیصلہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ اس کا بھائی ہے قبل اعتبار ہوگا بلکہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اگلے دن دونوں بھائی پروپرٹی آفیس جاتے ہیں جہاں پر دونوں بھائی ایک کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں جس میں زینوس نے اپنے ہوتل کی ہر ایک چیز کا انچارج یعنی کی مینیجر اپنے بھائی کو بنا دیا تھا یعنی جب وہ چلا جائے گا تو اس کی پیچھے سے پورے ہوتل کو اس کا بھائی ہی دیکھے گا یہ کرنے کے ساتھ ساتھ زینوس نے اپنے بھائی کو رہنے کیلئے اپنا گھر بھی دے دیا تھا اور اب اگلے ہی دن زینوس ائرپورٹ پہنچ جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ویٹنگ ایریا میں جانے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر کافی حران رہ جاتا ہے لیکن یہاں پر اس کی دوست لوسیا ہے جو کافی دکھی نظر آ رہی تھی وہ اس کے گلے سے لگ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ اصل میں میرے دادی کی موت ہو گئی ہے تو اس وجہ سے مجھے یہاں پر آنا پڑا تھا اور اب میں واپس جا رہا ہی یہ سن کر زینوس اسے ریلیکس کرتا ہے سمبھالتا ہے ساتھ میں کہنی لگا یہ چھے میرا انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں اپنا سمان لے کر جس کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ شنگائی چلا جاؤں گا لیکن لوسیا اس کی بات کو انسنا کر کے نظر انداز کرتی ہے اور وہاں سے چلی گئی اور اب جیسے زینوس اپنا باہری سمان اٹھانے رکھتا ہے تو پھر سے اسے ہڑنے کی وجہ سے کمر میں زورگا درد ہونے لگا وہ نیجے گر جاتا ہے اس کی بوری حانت ہو گئی اور درد کی وجہ سے اب تو وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا اس لئے فوراں اسے ہالسپیٹر لے جایا گیا جہاں پر ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ فوری طور پر ہمیں آپریشن کرنا پڑی گا پر ابھی تک کیونکہ اس بیچارے کے پاس ہیلتھ انشورس نہیں تھی اس لئے وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ آپریشن کی بغیرے اگر گزارا ہو جائے تو کیسا رہے گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس پر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں تم ٹھیک نہیں ہوگی اُلٹا تمہارے ہڑنیاں اور بڑھتی رہیں گی جس سے تمہاری حالت اتنی بری ہو جائے گی اور کمر میں ایسی درد ہوگا کہ تمہاری حالت چلنے کی قابل بھی نہیں رہے گی پر کیونکہ ابھی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اس لئے وہ زینوس کو تھوڑے دوائیاں دے کر مکمل طور پر اسے آرام کرنے کو کہتا ہے تو اس لئے اب زینوس کچھ ٹائم کے لیے ہوتل نہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے زینوس سے دوڑ جانا چاہتی ہو یا پھر کچھ چھپا رہی ہو زینوس کو بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو اپنے سوالوں کی جواب پانے کیلئے وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے جہاں پر اس کی دادے کا فیونرل چل رہا تھا یعنی کہ جب انہیں دفنویا جا رہا تھا یہاں آ کر زینوس کو پتا چلا کہ آخر لوسیا میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے وہ دراصل اب کسی اور کے ساتھ تعلق بنا چکی ہے اور ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر زینوس کو کافی غصہ جاتا ہے وہ پہلے تو کافی چل رہا تھا جس کے بعد اس آدمی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہاں پر حل چل مچ جاتی ہے کافی توڑ تھوڑ ہوئی جس سے تابوت بھی نیچے جا کر گرتا ہے اور یہ سارے صورتحال دیکھ کر وہاں کے لوگ کافی گھبرا چاہتے ہیں ہوتل میں زینوس کا بھائی ہوتل کو کافی اچھے سے چل رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن دبیاں پر مصیبت بنانے زینوس کا دوست انویسٹر آ جاتا ہے اور وہ زینوس کے بھائی کو کارڈ کھیلنے کے لئے چیلنج کرتا ہے جہاں پہلے تو کچھ گیمز پر زینوس کا بھائی جیت جاتا ہے تو اسے لگنے لگتا ہے کہ آج میری قسمت میرا ساتھ دے رہی ہے تو اسی لئے اب وہ بیٹس پر شرطوں پر کھیلنے لگا یعنی کی جواب آزی جس میں اب وہ ہارنے لگا تھا ایسے ہی پھر ہارتے ہارتے ہو ایک لاکھ یورو کی کرزے میں پھنس جاتا ہے جو وہ ایکی صورت میں ادا کر سکتا تھا کہ اگر وہ زینوس کا یہ ہوتل اس کے دوست انویسٹر کے حوالے کر دے جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس چلاک انویسٹر کا پہلے سے بنایا ہوا پلین تھا جس کے بعد یہ دونوں پروپرٹی آفیس گئے اور انہیں ایکویمنٹ پر سائن کرنا پڑتا ہے جو کرنے کی بات وہاں بیٹا آفیسر انہیں بتاتا ہے کہ اگلی ہفتے سے اس ہوتل کا مالکی انویسٹر بن جائے گا اب اگلی دن دکھایا گیا کہ آخر زینوس واپس آہ گیا ہے جہاں اسے ہوتل کی بارے میں یہ بوری خبر پتا چلتی ہے اس کا دل ٹوٹ جاتے ہیں اسے کافی برا لگا تو وہ اپنے بھائی پر کافی چلداتا ہے لیکن پھر وہ خود پر کٹرول کرتا ہے کیونکہ اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ کچھ بھی کرنے کی اب اس میں ہمت نہیں تھی لیکن پھر بھی دونوں بھائی جیسے پیسی انویسٹر کی آفیس میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں ترکہ وہ کانٹرک پیپر کو چوری کر سکیں جس سے یہ سمجھوتا کینسل ہو جائے اور ان کا اوٹل واپس مل جائے سرے دھوڑنے کی بات آخر انہیں وہ کانٹرک پیپر مل ہی گیا جس وجہ سے یہ دونوں بھائی بیچارے پکڑی جاتی ہیں کچھ دن کے بعد دکھایا گیا کہ زینوس کو چھوٹ دیا جاتا ہے جبکہ اس کے بھائی کو اپنے پچھلے جرموں کی وجہ سے دس سال کی اور سزا ہو جاتی ہے اس نے وہ دونوں بھائی باری دل سے ایک دوسرے کو البیدہ کہتی ہیں جس کے بعد زینوس جیل سے چلا جاتا ہے اب اگلے دن زینوس اپنی کمر کے درد کے لیے ایک ایسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو جسم کو ہلا کر اچھی طرح سے لوگوں کو علاج کیا کرتا تھا جو طریقے بہت بیانہ کو آگرتے تھے اب جب زینوس وہاں پر گیا تو وہ کافی ڈر جاتا ہے آگے نہیں بڑھ پاتا جس پر لوسر کی دوست وہ ڈاکٹر جو اب زینوس کی دوست بن گئی تھی اس کے اس لفظائی کر سکتی ہے کہ ڈر ہو نہیں ہمہ سے کام لو اور دیکھنا ایک ہی منٹ میں تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگی تب وہ ڈاکٹر پہلے زینوس کو زمین پر لٹاتا ہے اور پھر اس کے کمر کو پیروں کو رسی سے بان دیتا ہے اور اب اس نے جیسے زور سے رسی کھینچی زینوس کی ہڈی میں ایک دم سے چھٹکا آیا جس سے اس کا در اگلی ہی سیکنڈ میں چلا گیا یعنی کہ آج اس کا علاج پورا ہو گیا تھا اور اب وہ بلکل ٹھیک تھا اور اب اگلی سین میں ہم کچھ سال کے بعد کا وقت دیکھتے ہیں جہاں پر اب زینوس ایک ہوتل میں ڈرائیور کا کام کیا کرتا تھا جہاں ایک دن پھر لوسیا زینوس سے ملنے آئی اور اسی کہتی ہے کہ چلو آپ کھانے پر چلتی ہے یہ دونوں جب ہوتل میں بیٹھے تھی تو لوسیا اسی کہتی ہے کہ میں تمہیں یہاں پر اس لیے لائی ہوں تاکہ تمسی معافی مانگ سکو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اپنے کیے پر مجھے بہت شرمین دکھئے ہیں کہتی ہے کہ اس دن میں ائرپورٹ سے اس لیے بھاگ گئی تھی کیونکہ اپنے دادی کی موت کی وجہ سے وہ دکھی ہو گئی تھی اور رہی بات اس آدمی کی جس کے ساتھ میرا تعلق ہے چائنا جاتی ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں اور ہمارے بیٹھ تعلق بن گئی میں اسے پیار کرتی ہوں زینوس اور اب تو مجھے ماف کر دو لیس زینوس کو یہ سن کر دکھ تو ہوتا ہے لیکن ایک بار پھر دل پر پتھر رہتی وہ اسے ماف کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اسے آگے کا پلان پوچھتا ہے جب لوسیا کہتی ہے کہ بہو جلد میں واپس شنگھائی میں اس لڑکے کے پاس ہی چلی جاؤں گی کیونکہ ہم جلد شادی کر لیں گی زینوس کا دل ٹوٹ گیا لیکن اس کے لیے بھی وہ مان جاتا ہے اب زینوس کا بھائی حالانکہ جیل میں تھا لیکن وہاں پر ہر کوئی اس کی کافی عزت کیا کرتا تھا اور پھر دکھایا گیا لیکن اسے جیل میں انویسٹر بھی آ جاتا ہے کیونکہ اسے ٹیکس آفیسر نے گرفتار کر لیا تھا کیونکہ ایک دوست نے ٹیکس نہیں ادا کیے تھے اور دوسرا پیسوں کی ہیرہ پھری میں اس کی پاس ثبوت تھے اب زینوس کو پتہ جلتا ہے کہ میری ہوتن یعنی کی سول کچن پر گورمنٹیں کبزہ کر لیا ہے تو وہ خوش ہو گیا دوبارہ سے اپنے ہوتن کو خریدنے کا فیصلہ کرتا ہے پر کیونکہ اس بچارے کی پاس اب پیسے نہیں تھے تو وہ سیدھا جاتا ہے لوسیا کے پاس اور پیسوں کی اس سے مدد مانگتا ہے اب کیونکہ لوسیا کو تو پہلین اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی شرمنگی تھی تو اس لیے وہ زینوس کو دو لاکھ یورو کا چیک دے رہتی ہے جو پیسے حاصل کر گی وہ کافی خوش ہو جاتا ہے وہ اس پرابرٹی کو خرید کر ایک بار پھر سے سول کچن کی شروعات کرتا ہے اور اب وہ پہلے سے بھی زیادہ لگن سے اپنے ہوتل میں کام کرنے لگا مزی مزی کے کھانے بناتا ہے اور وہ کھانا اپنے اکلوتی اور پسندیدہ کسٹمر کو کھیلاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ وہ ڈاکٹر تھی جس کے ساتھ اب زینوس کی دوستی ہو گئی تھی دونوں ہی ایک دوسری کو پیسن کیا کرتی تھی اب دونوں یہ مزی مزی کے کھانے کھا کر اور سول کی جن ہوتل کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھی اور اسی کے ساتھ یہ فلم ادھر ہی خیتم جاتی ہے